ہم نے جب 1973 کی آئین بنایا تو تب ہم نے چاروں صوبوں قائم کی چاروں صوبوں قائم کرتے ہوئے ہم نے نیشنل اسیملی کے ساتھ ساتھ سینیٹ اوف پاکستان بنایا جو کہ ہمارا وفاق کا نمائندگی کرتا ہے اور برابری کے بنیاد پہ کرتا ہے مگر ہم نے یہ کام اب اپنا عدالت میں بھی کر دی ہے جب ہم نے سینیٹ اوف پاکستان بنایا تو تب کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ پارلمان کی اوپر پارلمان بنا رہے ہو کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نیشنل اسیملی کو انڈمائند کر رہے ہو بے اختیار بنا رہے ہو سب مان چکے ہیں کہ اس قدم سے ہم نے اپنا وفاق کو مضبوط بنایا ہے اور انشاءاللہ ویسے ہی برابری کے بنیاد پہ جو وفاقی عدالت بنے گا وفاقی بینچ بنے گا وہ پاکستان کا چاروں صوبوں کی جو کام ہم نے سینیٹ میں کیا پارلمان میں کیا وہ کام ہم انشاءاللہ اپنے عدالت میں کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جنابی سپیکر جو جو جیڈیشنل رفارم سے سب سے بڑا کامیابی ہے وہ یہ کہ جو جیڈیشنل اپوائنمنٹ کے پروسیس پہ ہم نے پاکستان کا پارلمان پاکستان کے عوام کے نمائندگی کے رول واپس دلوا دیا گیا ہے جنابی سپیکر پوری دنیا میں پوری دنیا میں ایسے مثال نہیں ملتا پوری دنیا میں ایسے مثال نہیں ملتا کہ جج جج کو لگائے اور جج جج کو ہٹائے یہ تو ہوتا نہیں ہے لیکن یہاں الٹا ہمیں کہتے ہیں کہ یہ سیاستدان کون ہوتے ہیں کون ہم منتخد نمائندے ہیں پاکستان کے نمائندے ہیں یہ ہمارا کام ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ پاور ہم ان سے چھین رہے ہیں انہوں نے یہ پاور ہم سے چھینا جنابی سپیکر اور وہ بھی زبردستی پاکستان کی تاریخ تے کے اس خطے کے تاریخ تے کے ججز کا اپوائنٹمنٹ اور ججز کا رموول کا تاریخ کیا رہا ہے ایک زمانے میں یہ بادشاہ یا جو کنگ اینڈ کوین آف انگلین کے پاس اختیار تھی جج کو لگانا جج کو ہٹانا اس کے بعد گورنر جنرل کے پاس یہ اختیار تھا جج کو لگانا جج کو ہٹانا اس کے بعد نائنٹین فیفٹیز میں بقاعدہ یہ اختیار صدر پاکستان کے پاس تھا جج کو لگانا جج کو ہٹانا نائنٹین سکسٹیز کے آئین کے تھوہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جج کو لگانا تو صدر پاکستان کا کام جج کو ہٹانا سپریم جیڈیشل کانسل نائنٹین سیونٹی تھری میں ہم نے وہ ہی اختیار رکھا وہ ہی اختیار رکھا کہ ہم لگائیں گے سپریم جیڈیشل کانسل ہٹائیں گے یہ اختیار چلتا رہا کسی نے جنرل زیال حق کو نہیں رکا کہ آپ آمر ہو آپ کون ہوتے ہو جج لگانے کے لیے کسی نے کسی اور کو نہیں رکا جنابی سپیکر آپ کو پتا ہے کہ پہلی دفعہ یہ اختیار وزیر اعظم سے چھین کے چیف جسٹس کے پاس کب گیا تھا یہ نائنٹین pamięٹی سکس کی بات ہے شہید موترمہ بن عزیر بھٹو اس ملک کی وزیر اعظم تھی اور یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ شہید موترمہ بن عزیر بھٹو اس ملک کی جج اپوائنٹ کرے گی خدا نہ خاستہ خاتون وزیر اعظم اگر اپوائنٹ کرے گی تو خاتون جج اپوائنٹ کرے گی ہمارا پورا نظام تباہ ہو جائے گا تو الجہاد کے اس کے درو انہوں نے یہ اختیار وزیر اعظم سے چوری کر کے اپنے جیب میں رکھا جناب سپیکر کہتے ہیں ان کا اختیار ہے ان سے پوچھے کہ جنرل مشرف کے دور میں جب ایک آمیر جج لگا رہا تھا کسی نے اس کا راستہ رکھا وہ جو ججز جس کو ہم چیمپینز مانتے ہیں جنہوں نے ریاست کو ماں کی طرح بنا نہیں تھی وہی ججز نے مشرف کے دور میں پیسٹیو اوتھ لیا تھا جناب سپیکر جب ان کا کرسی خطرہ میں آ گیا تو پھر ان کو جمہوریت یاد آ گئی پھر ان کو ازاد عدالت یاد آ گئی اور ہم بھی ذراب ہم بھی ذراب اپنا سیاست جو اس وقت کا تھا اس بے غور کرنا چاہیے کہ ہم نے بھی ججز کو ان زمانوں میں یہ عادت دلوائی تھی نا کہ چیف تیرے جان اشار بے شمار بے شمار ہم نے یہ عادت دلوائی تھی ان میں کہ جتنا زور سے سیاسی نارا لگی گا اتنا انشا جوڈیشری میں آپ کو عوضہ ملے گا ہم نے یہ عادت دلوائی ان میں کہ سیاست کرنا ہے انصاف نے اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان کی عدالت کا حجر ہو آم پاکستان کیا دنیا میں مزاق بن گئے جناب سپیکر ہر وزیر آزم کو ہٹائے وہ چور دے ہر کام ان کے پاس وہ نہ صرف عدالت ہے وہ نہ صرف ایگزیکیٹیو ہے وہ فورن پالیسی بھی تے کر سکتے ہیں وہ وزیر خزانہ بھی ہے ڈیم بھی بنا سکتے ہیں پٹیٹو تماتر اور پکورے کے قیمت بھی کا فیصلہ وہ کریں گے جناب سپیکر اگر یہ کام ان کا ہے یہ کام بھی ان کا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ وزیر آزم صاحب کا وزیر خارجہ کا وزیر خزانہ کا کام کیا ہے اگر انہوں نے یہ کام کرنا تھا یا کرنا ہے اس سے بہتر یہ ہوتا کہ وہ آ کے یہ عوضے سنبال کی کرتے ہیں ریکو ٹیک میں کیا نقصان ہوا ہے اس ملکی معیشت میں کتنا اگزامپلز آپ کو سنا سکتا کسی نے کسی وقت میں ہم نے یہ دروازہ بند کرنا تھا ہم وہ دروازہ بند کرنے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب کی کامیابی ہے جو ہم نے اس کے ساتھ ساتھ صبح صوبے میں آئینی بینچ کی ہائی کورٹس میں تجویز دی ہے اس سے میرے خیال میں پاکستان کی عام آدمی کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا جنابی سپیکر جو لور جوڈیشری ہے جو تعداد ہے کیسز کے سپریم کورٹ اف پاکستان میں ہر ہائی کورٹ میں اس سے زیادہ کیسز ہے اور اگر سپریم کورٹ اف پاکستان میں ہم کہتے ہیں کہ پندرہ فیصد آئینی کیسز ہے تو ہائی کورٹس میں پچاس فیصد فنڈیمنٹل رائٹس ون نائنٹی نائن کے لحاظ سے کیسز ہے اور پچاس فیصد عام کیسز ہے جیسے ہی یہ سوبلے فیصلے کر کے یہ ریزولوشن سپاس کر کے یہ سبائی بینچز قائم کریں گے تو فوراں پاکستان کے عوام کو یہ فرق محسوس ہوگا کہ رات و رات انشاءاللہ تعالی ان کو جلدی اور فوری انصاف ملنا شروع ہو جائے گا اس لئے پچاس فیصد جو عدالت تھا وہ پچاس سو فیصد جو عدالت کا تعداد تھا وہ ایک وہ پچاس فیصد کا کام کریں گے جو نیا بینچ بنے گا وہ باقی کام کریں گے جنابی سپیکر اس آئینی اصلاحات میں جماعت علماء اسلام نے جو تجویز دی اور جو مانیں گے سینیٹر پاکستان میں اور اس میں موجود ہے وہ ہمارے ربا کے بارے میں سود کے بارے میں ایک ترمیم کانسل آب اسلامی آئیڈیالوجی کے بارے میں ایک ترمیم میں نہ صرف ان امپوٹس کو ویلکم کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جبکہ ہمارا اتفاق ہوا ہے تو پیش ضرور مولانا فضل الرحمن صاحب کی جماعت نے کیا ہے مگر یہ ہم سب کے ہم سب کے آئینی ترمیم ہیں اور سب سے مزے کی بات جنابی سپیکر ان ترمیم کی وجہ سے مولانا فضل الرحمن صاحب کے یہ پوائنٹس کی وجہ سے میں کہنے کے لائک ہو کہ اس آئین میں کچھ شک ایسے ہے جو سو فیصد اتفاق حاصل کر کے پاس ہوئے ہیں سینیت سے اور انشاءاللہ تعالی میں انشاءاللہ تعالی میں امید رکھتا ہوں کہ کم از کم وہ پوائنٹس وہ پوائنٹس جو مولانا فضل الرحمن صاحب کی جماعت خود شامل کر رہے ہیں تو میرے دوست جو اپوزیشن بینچیز میں بیٹھے ہیں وہ اس پہ ووٹ کر کے اس شرط کو اس شرط کو آپ متفقائین کا حصہ ضرور مانیں